بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدِ کربلا حسینِ مجتبا کا غم کر شہیدِ کربلا حسینِ مجتبا کا غم کر جگربندِ علی و فاطمہ زہرہ کا غم کر وفا ہے خون میں تیرے تو پھرہ ہے میرے پیارے وفا ہے خون میں تیرے تو پھرہ ہے میرے پیارے جگربندِ علی عباسِ با وفا کا غم کر خدا توفیق دے تجھ کو دلا نیازِ حسین سجا کر بزن شہدہِ کربلا کا غم کر علی اکبر وصغر سیدو مولا قاسم علی اکبر وصغر سیدو مولا قاسم حسین کی آل حسین کے شہدادہ کا غم کر جسے یہ غم ہو لاکھ اسے اور غم نہیں ملتے جسے یہ غم ہو لاکھ اسے اور غم نہیں ملتے حسین تو بھی دل بارانِ مصطفیٰ کا غم کر حسین تو بھی دل بارانِ مصطفیٰ کا غم کر حزیزانِ من آج تین محرم الہرام ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی سمجیدہ انتہائی توجہ طلب موضوع ہے اس موضوع کو عرفیں آمیں اس حدیثِ قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اور ابنِ تامیہ جو کہ شیخ الاسلام ہے ایک بہت بڑے طبقے کی انہوں نے سب سے پہلے اس حدیث کا اطلاق یزید کی حمایت میں کیا ان کے بعد ان کے طبقے کی سارے لوگوں نے اس چیز کا اطلاق کیا یعنی وہ اس حدیث کو بیس بنا کر جزید کے مغفرت کی تلیل دیتے ہیں آئیے اس حدیثِ مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ان ابواب پر بھی ہور کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس حدیث کا اطلاق کسی بھی صورت میں یزید پر ہو سکے اور کہل سے اس کو راہ فرار مل سکے راہ مجات مل سکے عجیب دور آ گیا ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے باپ چچا تایا بھائی مامو حتیٰ کے دور کے رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو بھی نہیں مکشتے بدلے لینے کی باتیں ہوتی ہیں پانچ پانچ سال دس دس سال بیس بھی سال عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اگر جب بات سبتِ رسول کی آتی ہے تو یہ مختلف حیلوں سے مختلف بہانوں سے ان کی نجات دوننے کی فکر میں لگ جاتی ہے کسی نے کہا تھا کہ لافِ نبرد سبتِ بیمبر کے سامنے کہ فضول کی زد لافِ نبرد سبتِ بیمبر کے سامنے قطرے کی کیا مجال سمندر کے سامنے تو یہ زد آپ نہ لگایا کریں امام حسین علیہ السلام سلام آپ کا کیا لگتا ہے یزین جس کو آپ راہے فراد دینے کیا لگتے ہیں کبھی ایک بہانے سے اس کو نکال رہے ہیں کبھی دوسرے بہانے سے اس کو نکال رہے ہیں حتیٰ کہ اتنی دلائل سیئین میں موجود ہیں اس کے خلاف ویسے تو آپ کو سہی بخاری سہی مسلم سیئین یاد رہتی ہیں اس معاملے میں آپ سیئین سے ریڈیو کیوں نہیں کرتے ہیں بتائیں اس کا جواب دیں تو آئیے سب سے پہلے تو یہ حدیث مبارکہ جس کو بیس بنایا جاتا ہے یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور اس کا بخاری شریف میں جو نمبر ہے وہ ہے 2924 2924 تو یہ حدیث مبارکہ سنیے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے شاہو ہم سے عساق بن یزید دمشقی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن حمزہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سور بن یزید نے بیان کیا ان سے خالد بن معدان نے بیان کیا ان سے عمیر بن اسود نے اور وہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوایت کرتے ہیں ان کے خدمت میں حاضر ہوئے عبادہ بن سامت کی خدمت میں آپ کا قیام ساحل حمز پر اپنے ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھی خمیر نے بیان کیا کہ ہم سے امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ کی مغفرت واجب کر لی امہ حرام نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو کیسارے روم کے شہر پر چڑھائی کرے گا کیسارے روم کے شہر پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت میں نے کہا کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ان کے ساتھ نہیں یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں 2924 نمبر کی روایت ہے 2924 اس میں الفاظ جو ہیں وہ ہیں میری امت کا پہلا وہ لشکر جو کیسارے روم کے شہر پر حملہ کرے گا قسطنطنیہ کا نام نہیں آیا اچھا حصے یہ بھی متخل کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسطنطنیہ کا معلوم نہیں تھا کیونکہ جو آخر زمانے کی آحادیث مبارکہ ہیں حضرت مہدی علیہ السلام والی ان میں بارہا قسطنطنیہ کا نام آیا ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد کے واقعات ہیں ان روایات میں متعدد روایات ہیں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے لہٰذا اس سے یہ اخط نہیں کیا جا سکتا کہ قسطنطنیہ پر کا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا یہ پہلی بات اس میں سنوی نہیں کی دوسری بات اس میں کیسارے روم پر جو سب سے پہلا حملہ ہوا ہے کیسارے روم پر رومن ایمپائر جو سب سے پہلا حملہ ہوا ہے وہ سن 42 ہجری میں ہوا ہے 42 ہجری میں اور اس میں یزید شامل نہیں تھا یزید اس میں شامل نہیں تھا یہ حضرت امیر موویہ کے دور میں روم پر چڑھائی ہوئی ہے دوسرا حملہ جو ہوا ہے اور اس کو 43 ہجری میں یہ روم پر دوسرا حملہ کیا گیا اس میں بھی یزید شامل نہیں تیسرا حملہ سن 43 ہجری میں ہوا ہے جس کو حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لیڈ کیا ہے سپاہ سالار تھے اس فوج میں اور اس لشکر میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ میں زمان رسول وہ بھی تشریف فرما تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے اور اس لشکر میں یہ جو 43 ہجری والا لشکر ہے اس میں افواج اسلامیہ قسطنطنیہ پہنچ گئی تھی یعنی اگر اس حدیث سے کسی کو زدہ ہے کہ اپنے قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہے تو یہ 43 ہجری والا لشکر پہلا لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پہ چڑھائی کی اور حدیث مبارکہ میں الفاظ کیا ہے وہ پہلا لشکر فتح کی بات نہیں ہے اس میں فتح کی بات نہیں کی گئی پہلا لشکر جو قیسر روم کے شہر پر حملہ کریں گے اور اس شہر سے مراد آپ نے قسطنطنیہ لینا ہے تو پھر پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ 43 ہجری میں گیا جس کی کمان حضرت عبد الرحمان اتنے خالد بن ملید کے ہاتھ میں تھی اور حضرت ابو عیوب انساری رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں شامل تھے اب 44 ہجری بھی پہلا بیتالیس میں دوسرا ترتالیس میں اور اب یہ 44 ہجری میں روش کر گئی ہے اس کی کمان بھی حضرت عبد الرحمان ابن خالد بن ولید پر تھی اور اس کو علامہ ابن کسیر نے البدائیہ والنہائیہ میں یوں رکل کیا ہے کہ اس سال میں عبد الرحمان ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلاد روم کے ساتھ جنگ کی اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے موسم سرما وہیں گزارا اور اس میں بسر بن ابی اراد نے سمندر میں جنگ کی یہ البدائیہ والنہائیہ کی جل آٹھ میں ہے اچھا تاریخ تبری میں اس کے متعلق کیا لکھا گیا کہ 44 ہجری میں عبد الرحمان بن خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان بلاد روم میں داخل ہوئے اور سردیوں کا موسم بھی گزارا اور بسر بن ارطاعت نے دریا میں جنگ کی اب دریا کی جنگ بھی اس میں آ گئی جو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ جمع ہوئے تھے کہ پہلا لشکر جو دریا میں جنگ کرے گا اور پہلا لشکر جو کسر روم پر عملہ کرے گا تو یہ جو 44 ہجری والا لشکر ہے اس نے ان دونوں کو روایتوں کو بورا کر دیا اب اس میں سنیں جی 45 ہجری میں پھر چوتھا لشکر عملہ کرتا ہے اس سال کی جو کمان تھے وہ الحکم بن عمر بن زید یہ تھے اچھا انہوں نے جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے ہموالے غنیمت حاصل کیے یہ البدایہ میں نہایا جلد آدھ صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے اچھا اور امام تبری نے تاریخ تبری میں جلد 4 میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ اس سال بھی عبد الرامان بن خالد بن ولید نے سرنیاں روم میں گزاری اب یہ پتہ کیا چلا اس میں کہ 45 ہجری تک چار لشکر ہو گئے اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے یزید کس لشکر میں گیا تھا یہ جو آپ پکڑ پکڑ کے یزید کے اوپر گسیٹتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا یہ بشارت اس کے لئے ہے یزید کے لئے بشارت ہے یزید کے لئے بشارت ہے تو سنے یزید کس لشکر میں گیا تھا علامہ بدلدین اینی رحمت اللہ تعالی نے انہوں نے عمدت القاری شرعہ سی بخاری میں جلد 6 میں صفحہ نمبر 65694 پر لکھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یزید ابن ماویہ بامن ہجری کی غزوہ قسطنطنیہ میں شریف تھا پہلا ہی جو حملہ ہے بیتالیس ہجری میں ہوا دوسرا ترتالیس ہجری میں ہوا تیسرا چتالیس ہجری میں ہوا اس حملے میں قسطنطنیہ تک افواج پہنچ گئیں چوتھا پنتالیس ہجری میں ہوا اور یزید کب گیا بامن ہجری میں یعنی پہلے حملے سے دس سال بعد اور انہوں نے پکڑ کے یزید کو جنرک کے اوپ میں ڈال دیا یہ حدیث مبارکہ یزید پر فٹ کر دی اب سنیں یہ تو علامہ بدر الدین اینی کا کال ہے البدایہ ونہایہ میں علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں یزید نے انچاس ہجری کے قسطنطنیہ میں شرکت کی انچاس ہجری اور انچاس ہجری میں آجوہ لشکر گیا ہے قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے اچھا اس کے بعد علامہ ابن حجر اسکلانی کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یزید پچپن ہجری میں ففٹی فائف ہجری میں یعنی پہلے لشکر سے تیرہ سال بعد قسطنطنیہ کے علاقے میں گیا حافظ ابن حجر اسکلانی کی بات پچپن ہجری علامہ ابن کسیر کی بات انچاس ہجری اور علامہ مدر الدین اینی لکھتے ہیں باون ہجری یعنی تین کال یہ ہمارے پاس جمع ہو گئے اچھا اس کے علاوہ اور کوئی کال یزید کے جانے کا مجسر نہیں ہے یہ کال تین مل گئے ہیں اب پہلا لشکر جا رہا ہے بیتالیس میں دوسرا ترتالیس میں تیسرا چوتالیس میں قسطنطنیہ تک افواج اسلامیہ پہنچ چکی ہیں اور اگر مراد لینا یہی ہے کہ قسطنطنیہ تو ترتالیس کا جو لشکر ہے عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی سربراہی میں وہ قسطنطنیہ پر پہنچ چکا ہے لہٰذا ان پر فٹ آتی ہے یزید کے بارے میں جو نزدیک ترین روایت ہے وہ آٹھنے لشکر کی انچاس ہجری والے کی اور انہوں نے پہلے آ سات لشکر چھوڑ کر آٹھنے لشکر پہ مو روایت فٹ کر کے اس کو مغفور اللہم میں دائخل کر دیا کہ یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے گیا تھا اس لیے جی ہم نے اس کو مغفور اللہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے بارے میں فرما دوں یہ کیسے گیا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک قائدہ سمجھ لیں حدیث مبارکہ میں ہزار ہاں دفعہ آیا ہے مغفور اللہم یعنی ان پر اللہ کی مغفرت ہو کئی ہزار مرتبہ آیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا کئی ہزار مرتبہ آیا ہے کہ وہ بکشے گئے اب ایک حدیث مبارکہ یہ بھی تو ہے نا جس نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بکشش ہو گئی تو کیا حساب و پتاب کچھ نہیں ہوگا اس کا مان لیا میں نے ایک رمہ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے اس حدیث مبارکہ کی روح سے انچاس ہدری والے لشکر کی روح سے یزید کی بکشش ہو گئی اس وقت یزید کی بکشش ہو گئی مگر پھر اس نے کیا کیا ساتھ ہجری میں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کیا اس کے بعد واقعہ غرہ ہوا اس کے بعد کعبے کی چھت پر منجنیکوں سے پتھر برسائے گئے کعبت اللہ کو شہید کیا گیا کیا اس سب کو اس مغفور اللہ ہوں کے درجے میں آپ ڈال دیں گے اس مقام حررہ کے اوپر صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہیں متحدد موجود ہیں یہ ہم سے محمد بن بشار یہ حدیث مبارکہ چھپیس سو چار اس میں کیا لکھا گیا ظلم سنیے کس قسم کے ظلم مقام حررہ میں مدینہ وآلہوں پر ہوتے رہے ہیں جب اس کی لشکر میں بدبخت لشکر میں گوڑے باندھے بسیدن نفی شریف کے اندر عظام موتل ہو گئی تین دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا جاتا رہا حضرت محمد بن بشار رحمت اللہ تعالیٰ رہے نقل کرتے ہیں کہ ہم سے انذر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے اور ان سے محارب بن دسار نے کہ ہم سے جاپرمن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر سے ایک اونٹ بیچا تھا جب میں مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکر میں جا کر دورہ کا نماز پڑھو اور پھر آپ نے اس کا وزن کیا میرا خیال ہے میرے لئے وزن کیا اور جھکا دیا تاکہ مجھے کچھ زیادہ پیسے مل سکیں اس میں کچھ تھوڑا سا میرے پاس وہ محفوظ تھا وہ کہتے ہیں وہ جو تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہو گیا اور میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ جب شام والوں نے یوم حرہ کے موقع پر یہاں حملہ کیا تو مجھ سے وہ بھی چھین کے لے گئے یعنی وہ تبرکن جو کچھ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ملنے والی حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی ان بدبختوں نے وہ بھی نہیں چھوڑی اس کے علاوہ حضرت سعید بن عصیب نے بیان کیا کہ جب پہلا فساد برپا ہو حضرت عثمان کی شہادت والا تو ہم نے کوئی بھی بدری صحابی نہیں بچا اور جب دوسرا فساد برپا ہو جانی شام والوں نے جب مدینہ پر حملہ کیا تو انہوں نے حدیبیہ والا کوئی صحابی نہیں چھوڑا پوچھ پوچھ کر قتل کیا جاتا رہا کہ تم صحابی رسول ہو اس کو قتل کر ایک نابینہ صحابی تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داری سے پکڑ کر تپڑ مارے گئے آپ اس یزید کی بکشش کو طلب کرتے پر رہیں خدا آپ کو عقل دے خدا آپ کو عقل دے اب بخاری شریف میں ایک اور حدیثیں مبارکہ بھی موجود ہیں وقت اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے سامنے آیا تو وہ چھڑی سے دکڑ سے آپ کے لبان مبارک کے اوپر ڈنڈا مارتا تھا اور کبھی آپ کے حسن بھی تعریف کرتا تھا کبھی کہتا تھا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ماں موجود تھے انہوں نے اس وقت فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے حسین سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے تو اس چہرے پر ہم چھڑی مار رہے ہیں پھر روایات میں آتا ہے کہ اس وقت داڑی مبارک پر خضاب لگا ہوا تھے امام حسین علیہ السلام خضاب لگاتے تھے داڑی مبارک یہ حسین بخاری میں روایت پہنچتا ہے آپ اس بدبخت کی سفارشوں میں کبھی کوئی حوالہ گروت کلاتے ہیں کبھی کوئی حوالہ گروت کلاتے ہیں کہ یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا تو ان حوالہ جات سے اپلتو یہ ثابت ہو گیا کہ یزید والا لشکر پہلا لشکر نہیں تھا اچھا اب حضرت ابو عیوب انساری کا جو انتقال ہے وہ بھی بامن ہجری میں ہے اندتالکاری میں علامہ بدردین این ایمیش کو نکل گیا ہے بامن ہجری میں ان کا مزار بھی استعبول کے ساتھ ہے وہیں پر ان پر تدفین ہوئی اور پھر شادو ساری میں یہی کھول مبارک میں ملتا ہے اور یہی وہ سال ہے جس سال یزید ابن معویہ لشکر میں گیا کیونکہ علامہ ابن عصیر نے دکھا ہے کہ سن پچاس ہجری میں حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک لشکر جرار روم کی طرف روانہ کیا اور اس پر حضرت ابو سفیان بن عوف کو امیر بنایا اور اپنے بیٹے یزید کو کہا کہ تم ساتھ جاؤ وہ بیٹھا رہا اور جانے سے بہانے بناتا رہا ہی لے بہانے کرتا رہا حتیٰ کہ وہ رکھ گیا یہ تاریخ ابن عصیر میں علامہ ابن عصیر نے جرد تین میں صفحہ نمبر چار سو اٹھامن پر لکھا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پچاس ہجری تک وہ نہیں گیا تھا بامن ہجری والی روایت ہی صحیح ہے اچھا اسی چیز کو علامہ ابن خالدون نے بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلاد روم میں جو لشکر حضرت ابو و حضرت سفیان بن عوف کی سربراہی میں روانہ ہوا جزید نے اس میں جانے سے انکار کر دیا نہ گیا اس جنگ میں کیا ہوا وہاں لشکر چلا گیا بھوک پیاس کا عالم ہو گیا اب علامہ ابن عصیر پھر اس کو لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں لوگوں کو بھوک پیاس اور سخت بیماری نے کھیرا جزید کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ خوش ہو کر کچھ اشار پڑھنے لگا اس وقت وہ اپنی بیوی ام کلسون جو عبداللہ ابن عامر کی بیپی تھی اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور شراب پی رہا تھا آج ایک صاحب کہتے ہیں کہ جزید کا دفاع نہیں کرو گے تو تم حضرت امیر معاویہ کا دفاع نہیں کرسکو گے حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے اوپر کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی ان کی توہین امیز بات آپ نے کیئے گا وہ صحابی رسول ہیں ان کی عزت اہل سنت کے لیے واجب ہیں مگر یزید کی عزت یزید کا دفاع نہ ہمارے اکاورین نے کبھی کیا تھا نہ ہمد کریں نہیں حضرت خاجہ غلام نظام الدین صاحب توسوی رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمانِ اقدس ہے کہ وہ آدمی کوئی شریف آدمی حضرت امیر معاویہ مرطان نہیں کرے گا اور یزید کا دفاع نہیں کرے گا تو علامہ ابن عصیر لکھ رہے ہیں کہ وہ اشار پڑھتا گیا اشار کا مطلب کچھ یوں تھا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے ان لشکروں پر بخار ہے یا تنگی ہے یا تقلیف ہے یا بلائیں ہیں میری طرف سے بے شک وہ جہاں مرضی جائیں وہ وہاں پر ضلیل و خار ہو رہے ہیں جبکہ میں یہاں پر آرام سے اپنی بیوی امِ کلسوم کے آغوش میں لیٹا ہوں یہ اشار کا مطلب تھا جب یہ شیعر حضرت امیر معاویہ تک پہنچے نا تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب میں تجھے مزا چکھا ہوں گا تو مجاہدین کے بارے میں بکواس کرتا اچھا اب میں تجھے مزا چکھا ہوں گا تو پھر حضرت امیر معاویہ نے سزا کے طور پر سزان اس بدبخت کو پیچھے بے جاؤں کہ جو کچھ ہم ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ میں تیرے ساتھ بھی کرتا ہوں یہ جب تین میں علامہ ابن عصیر میں نکل گیا ہے اسی روایت کو علامہ ابن خالدون نے بھی ان الفاظ کے ساتھ نکل گیا ہے کہ لشکر کو موت اور بھوک کی شدت ہوئی تو امیر معاویہ کو یہ معاملہ محسوس ہوا چنانچہ یزید کو اطلاع کر کے اس بات کی اطلاع دی گئی وہ اس وقت شراب پی رہا تھا اور اس کے پاس اس کی ایک لونڈی بیٹھی تھی علامہ ابن عصیر نے بیوی لکھا ہے امی کلسون اور یہاں ابن خالدون نے تاریخ دمشق میں غالبا ابن خالدون نے اپنی کتاب میں تاریخ دمشق میں نہیں تاریخ ابن خالدون انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے یہ اشار بن بنائے کہ وہاں پر صدمے ہیں وہاں پر فرقت ہے اور میں یہاں پر اپنے بیوی امی کلسون کی جو ہے آغوش میں لکھتا ہوں علامہ بدر الدین اینڈی نے اسی بات کو پھر کہا ہے کہ سزا کے طور پر امیر معاویہ نے بامن ہجری والا جو اگلا لشکر گیا امک گئی اس میں یزید کو بھیجا کہ اب جا جو سزا ان کو جو صدمے انہوں نے اٹھائے ہیں تو بھی وہ سزا باپ نے سزا کے طور پر بھیجا انہوں نے پکڑ کے جنت میں گزر دیا باپ کہہ رہا ہے تجھے مزہ چکھا ہوں گا سزا دوں گا سزا کے طور پر گھر سے نکالا اور یہ ایسے بات بختیں انہوں نے پکڑ کے جنت میں گزر دیا نہیں بھئی تو جنت میں آ جا سن بامن ہجری کے لشکر میں یزید قسطنطنیہ پہنچا جو کہ قسطنطنیہ یا قیسرِ روم پر دسویں حملہ اور نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیا تھی پہلا لشکر پہلا لشکر جو قیسرِ روم کے شہر پر حملہ کرے گا اچھا اور پھر اپنے عرض کر دی کہ حدیثِ مبارکہ کا جو قانون ہے مغفور اللہ یا جنت میں داخل ہو گئے پکشے گئے واجب ہو گئی جنت یہ اس وقت ہو تو گئی مگر اس بدبخت نے اس کے بعد کیا کیا اہلِ بیت پر ظلم دائے اہلِ بیتِ اطحار کو قید کیا اس کی بیوی ایک ہند جو حضرتِ امام حسین کی عاشق تھی غلام تھی حضرتِ امام حسین کی اس کی بیوی تھی یزید کی ہند اور اس کو معلوم تھا کہ میرا شوہر اناد رکھتا ہے جب بی بی سیوان قید خانے میں پہنچی نا اور قید خانہ وہ کیا تھا ان کو جیل میں یا سرکاری قید خانوں میں نہیں رکھ سکتا تھا یہ ایک اجڑا ہوا گھر تھا جس کے اندر اس نے اہلِ بیتِ اطحار کو قید کیا ہند کو جب ان کی آہیں سنائی دیتی تھی نا تو وہ رونے لگتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہ آہیں میں نے سنی ہوئی ہیں میں نے ان لوگوں کو میں جانتی ہوں یہ کون لوگ ہیں تو انہیں سرکاری قیدی بتاتا ہے یہ سرکاری قیدی نہیں ہے اور تاریخ کی کتابوں میں پھر ملتا ہے جب وہ سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی قید خانے میں جب وہ سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اسی نے بعد میں جزید کو کچھ معاملات سے درا کر کچھ بارگین کر کے ان حضرات کی جو ہے رہائی اور ان کو واپس مدینہ مربرا پھیجا تھا حالکہ حضرت امام دین العابدین کی شرائط تھی جن شرائط سے یہ بدبخت پھر پھر گیا تھا وہ شرائط پر عمل نہیں ہوا تھا لیکن اس قسم کے ظلم اس بدبخت نے اٹھائے اور یہ اس کو جنت میں تلاش کرنے کے درنت میں گسیڑے کے بہانے ڈوندے پھرتے ہیں اگر تو آپ کا ایمان اس بات پر ہے آج میں ایک اور بات بھی واضح کروں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ یزید کو گالیاں دیتے ہیں آپ یزید کو دان کرتے ہیں قیامت والے دن اگر حضرت امام حسین نے اسے معاف کر دیا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کس طرف جائیں گے تو یاد رکھئے یہ حق کے عقا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو معاف کر دیں یہ ان کی شان کریمی ہے کہ وہ کہیں اچھا دفعہ ہو تجھے معاف کیا لیکن جو غلام ہیں حسین کے اس دنیا میں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں اس کو یوں سمجھ لیجئے آج توہینِ رسالت کا مجرم اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا تنگ سے سر جدا ہوگا آپ اسے معاف نہیں کر سکتے پوری امت ملکے اسے معاف نہیں کر سکتی لیکن کل قیامت میں سرکارِ دو عالم نے معاف کر دیا تو اس پانے پر آپ نہیں معاف کر سکتے کل سرکار نے ابو جہل کو معاف کر دیا تو آپ کیا کریں گے ابو لہب کو معاف کر دیا تو آپ کیا کریں گے تو اس چیز کو ہلا مت بنائیے آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کا کیا اختیار ہے کہ جس نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا وفاداری اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی رکھیں کیونکہ حدیثِ مبارکہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے میری اہلِ بیعت کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا دو چیزیں جس نے چھوڑ دی اللہ کی کتاب اور اہلِ بیعت برباد ہو گیا تو آج بربادی سے بچنا ہے تو یزید کے حامی نہ ہوئی ہے حسین کے حامی بن جائیں اور یہی چودہ سو سال سے اہلِ سنت و جماعت کا شیوہ رہا ہے اسی پر چلیں یہی اہلِ سنت و جماعت کا شیوہ رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا مَا عَلَا